بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایسی انفرمیشن پروائیڈ کر سکیں جس سے وہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے ایڈاپٹ کر سکیں بہت ساری چیزیں جو ہے یہاں سے گراب کر سکیں تاکہ عمومن جو اپنی زندگی کے اندر روز مرا کی چیزیں وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ سکے کہ یہ چیز ان کے لئے کتنے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے یا پھر یہ چیز ان کے لئے نقصان دے بھی ثابت ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کو موسیلی جو ہے اوین نہیں ہوتی کہ کون سی ایسی چیزیں جو کہ ان کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہیں اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صحت کے لئے بڑی نقصان دے ثابت ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں ہماری ڈائیٹ کے حوالے سے تو ہمارے آج کل ڈائیٹ پلائن بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں کیونکہ اگر میں نورمل بندے کی بات کروں تو بلکل ایسا ڈائیٹ پلائن ہم لوگ یوز کرتے ہوئے جو کہ روز مرا کی چیزیں باہر کی ہماری ڈائیٹ کے اندر ایڈ ہو چکی ہیں اور جب اگر ہم وہ استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری باڈی میں فیڈز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں مٹاپہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بیماریاں ہمیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا بڑی آج کل سوسائیٹی کے اندر میں دیکھ رہی ہوں کہ ینگ سر یوت کے اندر بھی بڑی پائی جاری ہے اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ آج کل آن لائن پوچھ کے اوپ بڑا ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو ان تمام چیزوں کے اوپر اگر ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں کن کن دشوانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آج جو ہے اس پروگرام کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ پروپیشنل ڈاکٹر ہوتے ہیں پروگرام کے اندر ان سے ہم ان کی رائے لیتے ہیں ان سے ان کا ایکسپیرینس جانتے ہیں کہ ان تمام صورتحال کے اوپر کس طریقے سے جو ہے کابو پایا جا سکتا ہے یا اس کو کنٹرول کیسے کی کیا جا سکتا ہے تو آج بھی میرے ساتھ پروگرام کے اندر جو ہے ڈاکٹر موجود ہیں وہ ہے ڈاکٹر رباب سہرہ آپ کو ویلکم کروں گے پروگرام کے اندر جو کہ پیشنس سے نیوٹریشنس ہیں اور نیوٹریشنس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انہوں نے بی ایس کی آوائن فوڈ اور نیوٹریشن کے اندر آپ کو ویلکم ایک دعا پھر کروں گے پروگرام کے اندر ایسا ریبارٹی کو ریپرسنج بھی کر رہی ہیں یہ سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ع اس کی ڈائٹ بڑی جو ہے نا خراب ہو چکے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ نوملی اپنی زندگی کے اندر جنگ فوڈ بڑا شامل کر لیا ہے باہر کا فوڈ بڑا شامل کر لیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ منچنگ کا بڑا دل کرتا ہے کہ کچھ بھی کھا لیا یہ کھا لیا باہر کی چارٹ کھا لی تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی بارڈی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ انٹرنلی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں تو ہماری بیسیکل ڈائٹ ہونی کیا چاہیے اسلام علیکم فرسٹ اپل آل thank you for having me on the show ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں تو آج کل بہت ترینڈ چل چکے ہیں فینسی ڈائٹ کا اور جو ہماری ہوت ہے وہ اس کو بہت شوق سے فالو کر رہی ہے اور انٹرنیٹ پہ سرفنگ کر کے بہت زیادہ جو نکالتی ہیں فینسی ڈائٹ جو ہیں کہ اسے ویٹ لوس ہو سکے اور آج کل تو بیسی کوئی کی وجہ سے کیونکہ بچے گھر پہ تھے اور ان میں جو ہے کہ فاس فورڈ کا بہت زیادہ ترینڈ ش بچوں نے ویٹ گین کرنا شروع کر دیا تو وہ ایک تو بیسی ہیلت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے بہار کا بہت زیادہ بہت زیادہ جیزوں کا انٹیک اور اس کے بعد اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ویٹ لوس کے لیے ڈیفرنٹ جو ہے وہ فینسی ڈائٹ کو فالو کرنا شروع کر دیا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو بہت خراب کر چکے اور کسی کو ہمارے ہاں کومنی لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ what is healthy ڈائٹ اور آپ کی ڈائٹ ہونی کیسی چاہیے جس اس کی وجہ سے انہوں کو پتا نہیں چاہ رہا ہوتا اور ان کے انٹرنلی بہت جو ہے وہ پروبیمز ہو رہی ہوتی ہیں جس میں سے بہت کومن پروبیم جو ہے وہ پی سی اوز ہے آج کل ہماری ینگ جنریشن میں لڑکیوں میں پی سی اوز بہت کومن اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کا فاس فورد کے باہر کا کھانا اس کا انٹیک بہت زیادہ ہے تو یہ چیزیں ہیں جس کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے آپ نے کہا کہ انٹرنلی بڑا نقصان دیتی ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا ہماری 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 گلز ہوتی ہیں یا پھر ینگ جنریشن جو بھی ہے وہ ایک ڈائیٹ پلان جب مینٹین کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے حساب سے مینٹین کرتی ہے یعنی وہ اس ڈائیٹ کو فالو نہیں کر رہی ہوتی ہے جو کہ ایک ڈائیٹ چارٹ جو ہے وہ ایک نوٹریشنز بنا کے ان کو دیتی ہے نوٹریشن جو ہے وہ بناتا ہے تو وہ واری ڈائیٹ پلان کیا ہوتا ہے دائیٹ کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایک ریٹن فارم ایک منیو پورا آپ کے پاس ہو دائیٹ آپ کی بیلنس ہو نہیں چاہیے آپ کی پلیٹ کالرفول ہو نہیں چاہیے آپ کی آپ کھا رہے ہیں وہ ہلڈی ہو نہیں چاہیے آپ بلکل آپ کا اورگینک ہونا چاہیے کوشش کرنی چاہیے آپ کے پاس اورگینک چیزوں کے طرف جائیں اور کالرفول ہو فروٹس ہو ویجیٹیبلز ہو آپ کے اور آج کل ایک چیز بہت زیادہ ایک اور بہت کامن چیز ہے وہ یہ کہ لوگ روٹی اور چاول کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے ویڈ گین ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ روٹی چاول چھوڑ دیں گے تو آپ اپنا مین جو آپ کی چیز جس نے آپ کی پوری بارڈ کو فنکشن کروانے ہیں آپ اس کو پنی دائیٹ سے نکال رہے ہیں یعنی گزہ کا مین پارٹ مین پارٹ آپ جو ہے اس کو نکال رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کہ ہوتے ویٹنس انٹرنل پرولیمز پھر تب ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہمارے جو برین ہرس کو کام کے لیے کیوکوش چاہیے تو اگر آپ اپنا کاب ڈائیٹ سے نکال دیں گے ویٹ لاؤس کے لیے تو پھر آپ کے باقی پر فنکشن خواب ہونا شروع ہو جنگے بولی اچھا میں آج کل دیکھیں ہوں کہ بڑا فرانڈنگ کے اندر ہے کیٹو ڈائٹ پہلا تو لوگوں کو بتا دیں کہ کیٹو ڈائٹ بیسیکلی ہے کیا اور اگر لوگ اس کا زیادہ یوسیج کر رہے ہیں تو اس کے ڈسڈوانٹیج کیا ہو سکتے ہیں اچھا کیٹو ڈائٹ جو ہے وہ اپلیپسی کی پیشنٹس کے لیے یوز ہوتی ہیں ان کی سیزرز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیٹو ڈائٹ ویٹ لاؤس کے لیے نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اس سے بہت جلدی ویٹ لاؤس ہوتے ہیں تو لوگوں نے اس کو اس لیے ڈابٹ کرنا شروع کردی کہ اس لن کا وزن کم ہوگا جو کہ ایونچلی تو آپ کو ویٹ لاؤس نظر آتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہوگیا لیکن بائی در ٹائم آپ میں جتنا ویٹ کم کیا اور تف سے ڈبل آپ گین کر لیتے ہیں اچھا آپ کی باڈی میں کیٹو ڈ باڈیز برنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ کہ آپ کے کعب کے یوزیج کو بہت کو ختم کر دیتی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اس طرح باڈی کو ہوتا ہے اور وہ ویٹ جو آپ گین کرتے ہیں کیٹو ڈائٹ کے بعد وہ آپ کا کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے صحیح یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو بیسکلی نقصان پہنچ رہا ہوتا اور جتنے بھی ہمارے لوگ یعنی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں یعنی اس ڈائٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انٹرنلی بیک پی ہو رہے ہوتے ہیں اچھا اس سے ویٹ لاؤس تو آپ نے کہا کہ بڑا تیزی سے ہوتا ہے تو یہ صرف ان پیشنٹس کے لیے جو کہ آپ نے بتایا کہ وہ لوگ اور وہ لوگ کیوں لیتے ہیں یہ والی ڈائٹ کیا ان کو ویٹ گین کرنے کے بہت پرابلم ہوتی ہے یا ویٹ لاؤس ان کا بہت کم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا پروسیڈر اپلیپسی کنڈیشن ہے جس میں سیزرز کا بہت کامنک مسئلہ ہو جاتے ہیں خاص ہو پر بچوں میں تو اس میں کیٹو رائٹ بیسی کلی ہے کہ اس میں آپ کا کارب انٹیک بہت لوگ جاتے ہیں 20-30% ہو جاتے ہیں یعنی یوزیل ہماری جو ایک بیلنس پلانر اس میں 50-60% آپ کاربز لے ہوتے ہیں تو اس میں جب آپ کارب کم کر دیتے ہیں آپ کے باڈی میں گلوکوز جاتے ہیں آپ کے برین کا گلوکوز کا یوزی جاتے ہیں تو وہ پروٹین کے تھوڑ جو ہے آپ کے انٹرنل ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے سیزرز کنٹرول ہو رہی ہوتے ہیں اس لیے ان کو کیٹو جینک ڈائٹ دی جاتی ہے لیکن ایک نورمل انسان جس کو ضرورت نہیں ہے وہ اگر پروٹین اپنا پروٹین اور فائٹ ہائے کر دے گا تو اس کے باڈی کے لیے وہاں پرابیم شروع ہو جائے ٹھیک ہے یعنی یہ نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں ایک نورمل بندہ جو ہے وہ اس ڈائٹ کو اپلائے نہ کر اپنی باڈی کے اندر اچھا اگر میں ایک نورمل بندے کی بات کروں وہ اگر ڈائٹ پلانگ دینا چاہ رہا ہو کس طریقے سے ڈائٹ پلانگ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اور ایزی وی ٹو گو ڈائٹ پلانگ کا کیا ہو سکتا ہے ایزی وی یہ کہ ابھی میں نے جسے بتایا کہ آپ نے بیلنس رکھنا ہے آپ کی پلیٹ کالورفول ہونی چاہیے ویٹ لاؤس کے لیے یا ویٹ مینٹین کے لیے ہرگز آپ کے ایسا کوئی رول ہیں کہ آپ اپنے ڈائٹ میں کوئی بھی میل سکپ کریں آپ اپنے سناک کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اوائل سے جو ہے ایک بیٹر آپشن سے بیٹر آپشن کی طرف آسکتے ہیں آپ نچ وغیرہ اپنی دائٹ میں ایڈ کریں تاکہ آپ فرائیٹ پھوڈ سے ہٹکے آپ ایک ہلدی سناک آپشن کی طرف جائیں اس کے علاوہ اپنا ناشتہ ضرور کر رہے ہیں ہماری یہ بھی بہت کامل مسئلہ ہے کہ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ ناشتہ بکل نہیں چھوڑنا چاہیے ہروں کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ناشتہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ پورے دن میں کچھ نہ کھائیں لیکن ناشتہ ہلدی کر رہے ہیں تو آپ کبھی بیمان نہیں پڑتے ہیں ناشتہ بہت ضروری ہے جو لوگ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں ان کا بھی ویٹ گین ہوتا ہے خالی پیٹ ہونے سے بھی ویٹ آپ کا پڑتے ہیں تو ناشتہ ضرور کر رہے ہیں ہاں لانچ کے ایک آپشن ہے آپ سکپ کر سیکھتے ہیں اس کی جگہ آپ سالڈ لینا ہے آپ ناٹس وغیرہ رکھ لیں آپ کے پاس بھونی بچانے وغیرہ ہوتے ہیں اچھی اپشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں اس میں آپ ایک سکپ کر سکتے ہیں فرد لیکن اس کے بعد پھر ڈنر آپ کو ڈنر بھی کرنا ہے تاکہ اوورنائٹ آپ کی باڈی فنکشن کر سکے ٹھیک ہے یعنی دینر لازمی ہوتی ہے دائیٹ کے اندر اور آپ لنچ سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے بتایا دائیٹ پلان کے اوپر اچھا عمومن میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر دوبار کا کھانا آپ سکپ کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ چنی بوائل کر لیں یا یہ کھانے یا دیگر سالٹ کا استعمال کرنے لیکن بچوں کو میں دیکھتی ہوں یا یونگ شرپ یوت کو میں دیکھوں تو وہ لوگ تو چپس منچنگ کے لیے ہوتی ہیں ان کے پاس بسکٹس ہو گئے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ روزمرہ کی اشیا کے اندر ہماری موجود ہیں وہ کھاتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے فریکوینٹلی کھاتے ہیں اس کا استعمال ہماری جو ہے نا یونگ یوت کے اندر بہت زیادہ کہ بیکس میں 24-7 ان کے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور وہ پورا دن جو ہے اگر کھانا نہیں بھی کھا رہے تو اس پہ ڈیپنڈنٹ رہے ہیں اور یہ ہی کھا جارے ہیں کھا جارے ہیں بہار کی چیزوں کو استعمال کر کے پورے دن کی ڈائیٹ جو ہے وہ ان کے یہ رہتی ہے تو یہ ڈائیٹ اگر رہی اور یہ ڈائیٹ ہے اگر لوگوں کی ہوتی ہے تو کیا پروگرمز آتی ہیں آپ کی ڈائیٹ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری فیملی کا بڑا رول ہوتا ہے آپ کے اگر گھر میں اس طرح کی چیزیں آویلیبل نہیں ہوں گی تو بچے کم سے کم ان کا یوزیج کریں گے تو یہ چیز آپ کے گھر سے پہلے شارٹ ہوگی کہ آپ نے بچوں کو سنجھانے کے ان چیزوں کا یوز کم کریں انہی چیزوں کی وجہ سے بہت مسئلہ ہو رہے ہیں ویڈ گین ہو رہا ہے بچوں کا بہت زیادہ کیونکہ یہ چیزیں میدے سے بنتی ہیں اور میدہ بہت زیادہ آپ کے ویڈ گین میں رول پلے کرتا ہے بچوں میں ڈائیویٹیز بہت کامن ہو رہی ہے بہت لانگ ایج میں پی سیوز ایک الگ ایشو ہے جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو یہ چیزیں میرے خال سے آپ کے گھر میں پہلے ان کی اویلیبلیٹی ختم ہونی چاہیے اور بچوں کو گائیٹ کریں تھوڑا سا ان کو آہستہ آہستہ اگر آپ چیز چھوڑیں گے تو بچے کی باڈی بھی شادہ اپنا کرتا ہے اچھا آپ نے کہا کہ پی سیو بہت زیادہ ہو رہا ہے what is پی سیو یہ بھی الابوریٹ کریں کیونکہ بہت سارے ویورز ہمیں دیکھیں ان کو پتا نہیں ہوگا کہ پی سیو بیسکلی ہے کیا کم از کم اٹلی جو ان کو انفرمیشن ملے کہ یہ چیز آپ کے لئے بڑے نقصان دے ہو سکتی ہے پی سیوز ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں کہلیں پولیسسٹک اورویس سنڈروم اس کو کہتے ہیں بہت یانگ ایج میں تین ایج میں لڑکیوں کی اورویس میں سسٹ پرنا شروع ہو جاتی ہیں جو ان کے سائیکل ہے اس کو خراب کرتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں ان کو ایکٹنی کا پروبیم ہو جاتے ہیں ہیر فال کیشوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں ویڈ گین سب سے پہلے ہو جاتے ہیں ہرمونل چینجز ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بیماری بیز ہی ہرمونز پر ہرمونل جسٹرپ ہوتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو رول پلے کرتے ہیں وہ ہمارا سرکیڈیم رویزم کرتے ہیں دارٹیز آپ کا ڈی ایڈ نائٹ روٹین اور یہ بھی ہماری جوت میں جنریشن میں بہت خراب ہے یہ رات کو سونا نہیں ہے صبح جلدی اٹھنا نہیں ہے تو بڑی روٹین ڈسٹرپ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بڑا افیکٹ پر تھا بارڈی کے اوپر تو یہ چیز سب سے پہلے آپ کو سیٹ کرنی چھو یہ آپ کر دیا ہے نائٹ روٹین آپ کا سب سے پہلے سیٹ ہوگا دن آپ کی ڈائٹ اور بہت میں تو مصلاب کانسلٹیشن لیتی ہیں تو بہت ینگ مطلب تین سٹارٹنگ جو جن کی تینیج ہوتی ہیں ان کو بیسیس کا مسئلہ آ رہے ہیں تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ڈائٹ اور ان کے لائف سٹائل بچھو تو لائف سٹائل بہت زیادہ ضروری ہے اس کو امپروف کرنا ہے اس سے پہ لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے کیونکہ میل ہرمن بڑھ رہا ہوتے ہیں تو ان کے ہیر گروہ بہت زیادہ آ رہی ہے فیشل ہیر بہت زیادہ آ رہا ہوتے ہیں تو اس طرح سے بہت پریشان پہ لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو وائٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کا لائف سٹائل چینج بہت زروری ہے اور پھر ڈائٹ ٹھیک ہے یعنی اس سے بہت سے ڈائٹ کو بہتر کر لیں گے تو یہ چاہے زمام چیزیں بہتر ہو جائیں گے یعنی کہ پرٹیکلر کوئی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے پرٹیکلر کوئی پریونشنز بھی ہوتی ہیں دیکھیں ڈائٹ کے لائوہ دیکھیں ڈائٹ اور ساتھ ساتھ لائف سٹائل بہتر ہے لائف سٹائل چینجز ہر بندے کے لئے آپ کا پر ڈے ٹوئنٹی فائی پر ٹو ترٹی منٹس کا آپ کا فیزیکل ایکٹیوٹی ضرور ہونا چاہیے چاہے آپ کچھ بھی آپ کی ایکٹیوٹی آپ آلیڈی وارک کرتے ہیں تو آپ تھوڑا اس کو بانس کریں سکسٹی منٹ پہ لگی جائیں آپ کوئی ایکسرائزی سٹارٹ کریں جیسے کہ آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کی بات کری ہیں لیکن میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ بلکل واکنگ کا تو ٹرینڈی ختم ہو گیا کہ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ پارک میں جاتے تھے واک کرتے تھے اپنی صحت کو تھوڑا خیال رکھتے تھے وہ کہتے ہیں نا آپ وہ ہوا کو چینج کرتے تھے وہاں پر جا کر تھوڑا سا آپ کو لائٹ فیل کرتے تھے لیکن اب تو اتنی افراد افری زندگی کے اندر ہو گئی ہے کہ مینج ہی ٹائم کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کون سے ٹائم کو مینج کر کے وہ لوگ باہر واک کرنے جائے اور واک کو ایسا دے لیا گیا کہ یہ بلکل بھی ضرورت کی چیز نہیں ہے تو ہم سارا دن کامی تو کر رہے ہوتے ہیں سارا دن ہم لوگ اپنے جو ہے وہ بیزی شجول میں اتنا زیادہ جو ہے وہ تف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے واک بغیرہ کرنے کی ان کے پاس تو یہ ریزنز ہوتے ہیں تو ان طرح کی تمام چیزوں کے اوپر اگر انسان اپنی دیلی روٹین کے اوپر آ جائے یا اتنی تف روٹین کے اوپر آ جائے تو اس میں اگر اپنی یہ جو واکنگ ہے یا ان تمام چیزوں کو نکال دے جو کہ فیزیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ نے کہا تو کتنا جو ہے وہ منٹلی بھی سپریس پڑتا ہے اور آپ فیزیکلی بھی کتنا ویک محسوس کرتے ہیں یہ فیزیکل ایکٹیوٹی بہت امپورٹنڈ ہوتی ہے فیزیکل ایکٹیوٹیی ہے ہماری اور وہ بھی ایکٹیوٹی ہے لیکن وقت اوپر آ جائے اگر آپ ایک خالی وک پر آ اپنی روٹین میں آپ کے لئے اٹھ کریں گے اس سے بہت چینجز آپ کو فیلو نشور ہو جائیں گے آپ کا وقت اس سے سے مانٹین ہونا شور ہو جائے گا آپ کے لئے ویسی بہت بہت رفرشنگ ہو جائے تو دیٹیمینیشن بہت ضروری ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کے لئے چینجز دانے کے لئے اپنی اچھی ہلک کے لیے آپ کے لیے ڈیٹرمنیشن بہت ضروری کیا آپ وک کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی ان کی باڈی کے اندر فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ پھول جاتے ہیں اور حالانکہ ان کی ڈائیٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی میں نے دیکھی ہے کہ ڈائیٹ بڑی نورمل ڈائیٹ ہے جو کہ نورمل ایک بندہ کھا رہا ہوتا ہے ایک روٹی دے روٹی دو روٹی پورے دن کے اندر یہ ڈائیٹ ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ پھول جاتے ہیں ان کی باڈی بہت زیادہ جو ہے نا موٹی ہو جاتی ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کیا پروبلمز آتی ہیں میل کے اندر بھی میں نے کامنلی بہت زیادہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے بیٹھنے کا کام زیادہ ہو جاتا ہے زندگی کے اندر کہ اگر آپ مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے اچھا اس کا یہ کہ جنیٹک فیکٹر ایک بہت اس میں روز پرے کرتا ہے کہ آپ کی جینز میں چیز ہوتے ہیں آپ کے فاملی مقصد میں دیکھا ہوگا کہ فاملی میں چیز ران کر رہی ہوتی ہے تو ایر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھا تو ایک روٹی رہے ہیں آدھی روٹی رہے ہیں لیکن تائمنز ان کی سہی نہیں ہوتی کھانے کی یا ان کا کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہوتی انہوں نے سے کھانا کھالی اور پھر وہیں پہ لیٹ گئے اس کے بعد انہوں نے اور کوئی ایکٹیوٹی نہیں کی چلنا پھرنا نہیں ہے چلنا پھرنا نہیں ہے پھر سیڈنٹری لائف سٹائل ہے جو آپس میں جو آپس کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے ٹی پر کھات ہو رہے ہیں لیکن وہ اٹھ کے وقت نہیں کر رہے ہیں تو سب سے جو بہترین اس کا حل یہ ہے کہ آپ ٹوئنٹی منٹ سے زیادہ اپنی سیٹ پہنا بیٹھیں اچھا جو جناٹک ڈس آرڈر ہے اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ آپ لائف سٹائل چینجز اپنے اندر لے کریں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک راؤنڈ لگا کے آج ہے جو آفیسز کے اندر موجود ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹس کے اندر لیکن بہت سارے آفیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سیٹ سے اتھرا بھی اللہ نہیں ہوتا اور اگر وہ جاتے بھی ہیں تو جیسے لنچ بریک ہو گیا اسی کے اندر وہ گئے اور اس کے بعد پھر لنچ بریک کے بعد واپس آکتنی سیٹ پر بیٹھے اور کام سٹارٹ کر دیا تو ان کے لئے کوئی ایسا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے یعنی یہ وہ کھا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی باڈی جو ہے بہت زیادہ بوٹی ہو رہی ہے پھول رہی ہے باڈی تو اگر ان کی باڈی پھول رہی ہے تو ان کے لئے ایسا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے جو کہ اگر ان کا بیٹھنے کا بھی کام ہے تو وہ سویٹیبل رہے ان کے لئے اور ان کی باڈی پر فیکٹ نہ پڑے ان لوگوں کے لئے بھی جیسے اینا کو بتایا ہے ہیلڈی سناکس آپ چھو نے آپ ان کی طرف جائیں آپ اپنے ناشتہ کمپلیٹ کریں آپ اپنا رات کے کھانا گھائیں اور جو آپ کے ورک آرز ہیں اس میں آپ اچھے ہیلڈی سناکس لیں آپ اپنے پاس ٹک لیں اور ایک دفعہ کوشش کریں کہ صرف ایک سناک اس ٹائم پر آپ لیں ہیلڈی لیں پر ایک دفعہ لیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا اور اگر آپ آفیس آرز میں اپنے ورک نہیں کر سکتی تو آپ اپنی رات کے روٹین میں یا ماننگ روٹین میں اس چیز کو آئٹ کریں تو آپ کہیں نہ کہیں پورے دن میں آپ نے اپنی ورک کو ارجس کرنا ہے یعنی یہ ہے کہ ورک کرنا لازمی ہے کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں جس طرح سے کہ دائٹ پلان کے ساتھ ورک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ تو ہر ڈاکٹر بھی کہتا ہے اور یہ آپ کی صحت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ورک جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کا ویٹ اگر کم بھی ہے یا زیادہ بھی ہے وہ آپ کو ذرا فیسیکلی بھی سٹرانگ رکھتی ہے اور منٹلی بھی آپ کو سٹرانگ رکھتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائف کے اندر چینجز آنا شروع جاتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی کی بریک کی طرف جاؤں گے بریک سے باپس آمکے دیکھتے رہے ہیں ہلٹاک جی ناظرین ہلٹاک میں ایک بار پر خوش آمدیت ناظرین بریک پر اچانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس طریقے سے ڈائیٹ پلان ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں یعنی روز مرہ کی روٹین کے اندر ہمارا جو ڈائیٹ پلان ہوتا ہے وہ عمومن ہونا کیسا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ بھوکے رہنے کے پورا دن تو ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے اور ہمارا بیٹ جو وہ تیزی سے گرنا شروع کر دے گا لیکن بھوکا رہنا جو ہے وہ حل نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے آپ کو جو ہے بہت ساری ایسی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ بارڈی کے اندر آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور آپ انٹرنلی بھی ہو سکتے ہیں یعنی انٹرنلی آپ کے بہت سارے ایسی ایسیوز کریٹ ہو سکتے ہیں جو آپ کی بارڈی کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو بھوکے رہنے سے کبھی بھی ڈائیٹ پلان کا کوئی لنک نہیں ہوتا ہے ڈائیٹ پلان ایک ایسی ہونی چاہیے جو کہ آپ گزہ تو کھا رہی ہو لیکن ہیلتی گزہ لے رہے ہو کیونکہ ہم لوگ عمومن کہتے ہیں کہ ڈائیٹ ہم لوگ وہ یوز کریں جو کہ روز مرہ ہماری ڈائیٹ ہوتی ہے یعنی اس میں ہم نے جو ہے وہ چپس کا استعمال بھی کر لیا ہم نے باہر کی چیزوں کا استعمال بھی کر لیا ہم نے جنگ پود بھی کھا لیا ہم نے زنگر برگر بھی کھا لیا ہم نے پیزہ بھی کھا لیا یعنی ہماری پلان کے اندر اتنی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ ہماری باڈی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہیں ہماری باڈی کے اندر کولیسٹرول بڑھانا شروع کر دیتی ہیں ہماری باڈی کے اندر پیٹس بڑھانا شروع کر دیتی ہیں پیٹس بڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ ایسی ڈائیٹ پلان کو فالو کریں جو کہ آپ کی باڈی کو فٹ رکھ سکے یعنی ایک فٹ اور ہیلدی باڈی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کہیں چل رہے ہیں کیونکہ میں نے عمومن دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ سلیم اور سمارٹ ہوتے ہیں لیکن جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کا سانس بہت زیادہ پھوننے لگتا ہے سانس پھوننے لگتا ہے تو انٹرنلی ان کے کوئی نہ کوئی ایسی ویکنس ہوتی ہے جو کہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے تو میں یہی بات کر رہی تھی ڈاکٹر رباب کے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلدی پرسن ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی سلیم اور سمارٹ لگ رہا ہے لیکن اگر وہ چل رہا ہوتا ہے یا واگ ذرا سی بھی کر لے یا سٹیرز چڑھتا ہے اترتا ہے تو اس کی سانس بڑی پھوننے لگتا ہے تو اس کا ایک اشارہ یہ سکتا ہے کہ انٹرنلی کوئی بیکنس ہے انٹرنل بیکنس ہے اور سانس پھوننے سب سے بڑی نشانی ہوتی کہ آئرین ڈیفیشنسی میں لوگوں میں ہو چکی کہ وہی بات ہیں ڈائیٹ اسی فالو کر رہے ہوتے ہیں ویٹ لاؤس ان کا مین گول ہوتا ہے یا پھر بکک کھانا بھی نہ ٹھوڑا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آئرین ڈیفیشنسی جو ہے ان میں ہو جاتی ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ سانس پھول رہے ہیں لیتارجک فیل کر رہے ہیں لیزی فیل کر رہے ہیں تو یہی مطلب ہے کہ آپ کے اندر آئرین ڈیفیشنسی ہو چکی ہے سیک ہے یعنی آئرین ڈیفیشنسی بھی ہو جاتی ہے اور یہ سانس پھولنا جو ہے وہ ایک اشارہ اسی کی طرف جا سکتا ہے تو آئرین ڈیفیشنسی کو باڈی کے اندر کیسے فلفل کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کے لئے آپ کو آئرین کی ایک سب سے بڑا ایک ہماری اندرمیت ہے کہ فروٹ پر زیادہ فوکس لوگ کر رکھتے ہیں کہ اس کو کھائیں تو آپ آئرین بڑھے گا آئرین بڑھتا ہے آپ کا گوشت کھانے سے اگر آپ ہائی بائیولوجیکل پروٹین کی طرف جائیں جس میں بڑا گوشت ریڈ میٹ آتا ہے وہ کھائیں گے تو آپ کا آئرین بڑھتا ہے لیکن وہ دائیٹ پلان کو ہمارے پولو نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا یہی ہمارے لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ہم گوش نہیں کھائیں گے بھئی گوش کھائیں گے تو ہمیں نہیں نہیں کوئلسٹرول بڑھ جائے گا بڑی کے اندر اور بڑا گوش تو موسلی کا بھی یہ جاتا ہے کہ نوکسان کرتا ہے بڑی کو نہیں نوکسان ان کی بڑی کو کرتے ہیں جنگے کو آلریڈی کالیسٹرول کا ایشو ہے یا ہرٹ ایشو ہے یا ہرٹ ایشو ہے تو ان لوگوں کے لئے وہ نقصان تھے آپ کی دائیٹ میں میں نے بتایا آپ بیال من سونا چاہیے آپ کی دائیٹ میں ورائٹی ہونے چاہیے مچھلی کھائیں چکن کھائیں مٹن کی آپشن ہے بیف کی آپشن ہے آپ کی چیزیں بھی دائیٹ میں ضرور رکھیں کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک ڈیفرنٹ رول ہے جو نیوٹرنس آپ کو بیف اور مٹن سے ملیں گے اگر آپ بیف پسان نہیں کرتے بہت سارے لوگ آپ کی بات سن کے یہ بھی کہہ رہے ہوگے کہ ہم تو کھاتے ہی چرگہ ہیں ہم تو کھاتے ہی باروی کیوں ہیں اور ہم تو استعمال ہی بیف مٹن اپنی زندگی کے اندر یہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ استعمال نہیں کرنا چرگہ اور یہ ساری چیزیں یہ اوور ڈائٹنگ آپ لوگ کی اس سے جو ہے وہ ویٹ آپ کا کم نہیں ہوگا بلکہ مزید انکریز ہوگا اور یہ چیزیں نقصان ہیں کیونکہ اس میں بڑے جو آپ لوگ رومیرنیشن کرتے ہیں اور جو مسالے لگ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں آئیڈ ہوگی ہوتے ہیں وہ آپ کی بارڈی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایکسیس آف ایپریٹنگ آپ کوئی بیچیز ایکسیس ملک کر اپنی ڈائٹ میں رکھیں گے تو وہ نقصان دیں گے تو ایکسیس میں نہیں جانا آپ بس چینج کرتے ہیں آپ کے پاس بہت اپشنز ہیں آپ ایک دن ایک چیز کھائیں ایکسیس آپ دوسری چیز ٹرائے کریں تو آپ ایک ویک میں آپ ٹو تو تھری ٹائمز آپ میٹ کنجون کر سکتے ہیں بڑے لوگ ہیں جس چاپ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں ڈائٹ پلان کو فالو کریں ڈائٹ پلان آج کچھ اور منایا پھر اگلے دن کے دن سوچیں کیا بنانا ہے یہ بڑا پرابلم ہوتی ہے لیزی نیس آجاتی ہے کہ ہم اتنا بڑا ڈائٹ پلان کس طریقے سے مینٹین کریں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ڈائٹ شروع کرتے ہیں اور پورا یقین رکھتے ہیں کہ اب ہم ڈائٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد تھا کھار کے دوبارہ بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں بھی ہم سے تو نہیں ہو رہی روز روز ہم سے نہیں بن رہا اور روز روز وہ اپنے لی کیا بنائیں کیا کھائیں گے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہاتھ رکھنا بھی بڑی امپورڈنٹ چیز ہے کہ آپ کسی پہ اپنا دل مارے ہیں یا ہاتھ روکیں بہت سارے لوگ چاہی دعوتوں میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے تو وہ ہاتھ نہیں رکتا کہیں بھی تو وہ چیت دے کے نام پہ وہ ڈیلی بیسز کا چیت دے ہو جاتا ہے دیکھیں جو آپ کے باس options کم ہوتی ہیں تب آپ اس طرح انوائل ہوتے ہیں کہ ہمیں آج کھایا 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 خائیں میں جب اپنے پیشنس کو ڈائٹ پراند دیتے ہیں تو میں ان کو رٹن فارمینے دیتی کہ آپ نے بس اسی پہ رہنے ہیں آپ نے یہ آپ کا ڈریکٹ پیسٹ ہے یا آپ کا ڈینر یا آپ کا ڈینر ان کو آپشن دیتی ہیں کس یہ یہ آپشن ہیں اور آپ نے ان کو اس طرح کس بنا کے کھانے ایکزامپل اگر آپ نے ڈائٹ سے کم کرنا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے ان کو اپشن دے دیتی ہوں ان کو حیکس بتا دیتی ہوں تو اس کی وجہ سے ان کو ہیلپ مل جاتی ہے تو ان کو ایکسٹر جا کر سوچنا نہیں پڑتا ہے کہ آج اب یہ کریں آج اب کیوں کریں ٹھیک ہے بہت والی بات ہے فینسی ڈائٹ کی طرف میں کیونکہ ایزی رہنا چاہیے سب کو ہم جو ڈیلی روٹین میں کھا رہے ہیں اسی میں ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے آسانی اور ہمارا ویٹ جو ہے وہ کنٹول میں رہے آج اب بہت سارے لوگ جو ہے براؤن رائز کی طرف چلے جاتے ہیں براؤن آٹے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ فلور ہم یوز کریں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے زیادہ کیلوریز ہماری جو ہے وہ زیادہ باڈی کے اندر نہیں آئیں گے بلکہ کیلوریز برن ہوں گے اس کی وجہ سے تو ایسا کچھ ہوتا ہے براؤن رائز اور ویٹ کا ڈیفرنس تو صرف پولیشڈ اور انپولیشڈ کیلوریز سے کوئی کرکشن نہیں ہے اور جہاں تک آٹے کی بات ہے آٹے بھی سیم ہے لیکن اس میں یہ کہ فائبر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جب ہم چھانا وائی سفید آٹا کھاتے ہیں اس میں وہ بہت کل کیلنگ کے ریفائن فارم میں ہو جاتے ہیں اور ریفائن چیزیں ہمیں 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 پھلاتے ہیں میدہ بھی ریفائنڈ فارم یہ چیزیں پھلاتے ہیں اور دار جسٹ ہمیں بہت تائم لیتی ہیں یہ جو تندور کی روٹی جو ہمیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں روز بنا ہمیں دعوتوں میں مانگوالی اپنے گھروں میں مانگوالی تو یہ بڑا نوکسان ہوتے ہیں نوکسان دے اس میں ایسٹ ہے اگر آپ دیلی آپ کی کنزپشن ڈیس کی ہوگی تو وہ آپ کو یارے کی سٹکے مسلے کرے گی تو یہ سب چیزیں جو ہے کام کرتی ہیں بہت چھوٹی چیزیں جو کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتی تو آپ جو آپ کا چکھی کا آٹ ہے جس میں آپ کی بران جو ہے چھان جسے کہتے ہیں وہ شامیرہ وہ استعمال کرنے تو اس کا فائبر کانٹینٹ بہت ہائے ہوتا ہے آپ کو کانسٹیپیشن ہی ہونا دیتا آپ کے ہارٹ ہیل گیز بہت اچھا ہوتا ہے یعنی یہ جو انہوں نے ٹرینڈ نکالا براون رائز کا براون برائٹ کا اور یہ براون آٹے کا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے بھی بڑا لوگوں کا کانسٹیپ جو ہے وہ غلط ہوا بھائے کہ یہ ساری چیزیں پلان کا حصہ ہے اور اگر ڈائیٹ پلان اس طرح سے پولوکی جائے گی تو ہی ڈائیٹ ہو سکتی ہے ادھر وائز اگر آپ جو نورمل آٹا کھارے چکی کا گھر کے اندر اور نورمل جو رائز پرنے باول رائز اگر آپ وہ کھارے گھر کے اندر تو یہ ڈائیٹ پلان کا حصہ ہے یہ ڈائیٹ پلان میں آپ کے آٹے کو میں پروموٹ کرتی ہیں کیونکہ اس کے فائبر کانٹینٹ کی وجہ سے ریفائن فارم میں کوئی بھی چیز ہے چاہے چینی بھی آپ کی جو ہے ریفائن فارم یہ ویڈ گین کرواتی ہے اورنا لوگ براون شکر بھی اس کرتے ہیں براون شکر اور وائٹ شکر کا جو کانٹینٹ ہے وہ نیوٹرین کانٹینٹ سیم ہے کیلوری جن کی سیم ہے لوگوں کو لگتے کہ ہم وائٹ شپ ڈاؤن پر شفٹ ہو جائیں گے تو ہمارا جو کیلوری کانٹینٹ وہ ختم ہو چکے کم ہو چکے پر ایسا نہیں ہے یعنی لوگوں کو یہ اویڈنس بڑی اچھی آپ نے پہنچا رہی ہے جس طرح سے لوگ سوچ رہے ہوتے کہ ہم براون رائز کی طرف چلے جائیں گے براون برائٹ کی طرف چلے جائیں گے یا آرتہ جو ہے وہ ہم لوگ براون یوز کرنا جائیں گے نورمل چکی کا آرتہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں وہ چکی کا آرتہ جو گھر میں آپ لوگ کے آتا ہے وہ آپ لوگ نورمل اپنی ڈائیٹ کے اندر اس کو شامل کر لیں اور جو نورمل رائز آپ کے گھر میں آتے وہ شامل کریں اور جو سیریلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے نورمل سے دال چاول وغیرہ یہ ساری چیزیں پلان کا حصہ ہو سکتی ہیں یعنی جو گھر کے اندر کھانا بنتا ہے روز مرا کا وہ ایزی لیے آپ لوگ پلان کا حصہ بنا سکتے ہیں اتنا بڑا کوئی ڈائیٹ پلان آپ لوگ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ براون براون چیزوں پر چلے جائیں اور یہ آپ لوگ کا کونسپ دول ہو گیا کہ براون براون رائز براون پرائیٹ وغیرہ یہ چیزیں ہم اگر استعمال کریں گے تب ہی جا کے جو ہماری ڈائیٹ جو ہے وہ ہوگی ورنہ آدھر وائس ہماری کوئی ڈائیٹ ہے نہیں اچھے یہ ساری چیزیں تو آپ نے کلیر کر دیں دوسری سارے یہ ہے کہ جو پرگنسی وومن ہوتی ہے موسٹی میں نے دیکھا ہے کہ ان کا آفٹر پرگنسی ان کی جو ہے نا ویٹ کین ہو جاتا ہے اور جب ویٹ کین ہوتا تو پڑی وہ پروگرمائٹک ہو جاتی ہیں کہ بھئی اب ہوتا ویٹ لاز کیسے کریں اور ان کو اس وقت جو ہے نا اپنا ڈائیٹ چھوڑنی بھی نہیں پڑ دی کیونکہ ڈائیٹ اگر وہ چھوڑیں گی تو جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ بھی بچے کو بنانا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو اگر وہ بومن ہے وہ اگر اپنے ڈائیٹ پلان کو رکھنا چاہے تو ایک نورمل ہیلتی ڈائیٹ کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے کہ اس کے لیے جو ہے نا پوڈی پر اس کی فیکٹ کھنا پڑے اچھا پرگننسی میں ہمارے کانسپٹ ہے کہ بہت زیادہ کھلاتے ہیں کہ آپ کو you have to eat for two تو یہ کانسپٹ صرف پہلے جب میں کونگی غلط ہے آپ کو دو کے لیے نہیں کھانا آپ کو صرف اپنے لیے کھانا وہ آپ کو اسی وقت کھایا وہ ہوتا ہے جو بعد میں آپ کو لیے گین ملتے آپ کہتے ہیں نا تو آپ نے جو ڈائیٹ ہے اس کو normal رکھے جیسے آپ normally کھا رہے ہیں پرگننسی میں 300 کلوری آپ کی add-on ہوکی اچھا ایک سانوچ نوملی جو ہماری بیکری میں بھی ہوتا ہے آپ گھر میں بناتے ہیں دو بیچ کا وہ ایک 300 کلوری کا سانوچ ہے اگر آپ اپنی اپنی روٹین میں ایک سانوچ ایک سانوچ ایک سانوچ ایک سانوچ کر لیں گے لیکن ایکسٹرا جا کے نہیں کھائیں کہ ہمیں دو کے لئے کھانے یعنی اووریٹنگ نہیں کرنی چاہیے جس طرح کانسپس ہمارے سوسائٹی کے اندر بیلڈ ہوا ہے کہ دو لوگوں کے لئے کھانا ہے جیسے کہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ کھائیں گے تو جا بی بی ہلدی ہوگا اور اس طرح گئے جو کانسپس ہونے اور پرانے خیالات ہمارے اسی طرح سے مائنس کے اندر دیبلپ ہوئے ہیں کہ اس طرح سے آپ لوگ کھائیں گے تو آپ لوگ بی بی ہلدی ہوگا آپ کے اندر پرابلم نہیں ہوگی اور میں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں اسی طرح ریفر کرتے اور جنیٹک فیکٹور آپ کی بڈی بیلٹ اور آپ کی فزیک ایکٹیویٹی یہ تین چیزیں روز پر کرتے کہ آپ کی نومل ڈیلیوری ہوگی آپ سیزار کی طرف جائیں گے اس میں ڈائیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہاں بیوی کا ویٹ ایک فیکٹر بن سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو سیزار نومل رہے گا اور ساتھی ساتھ آپ ہیلڈی فیل کریں گی تو بیسی ہیلڈی فیل کرانا مقصد ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ بیٹ پر بیٹ جائیں اور آپ سے کام وام کرنے کی ہمت نہ ہو کیونکہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ فیزیکل ایکٹیویٹی آپ لوگ کی بہت زیادہ ایمپورڈنٹ ہوتی ہے تو فیزیکل ایپٹیویٹی کو بہت زیادہ اپنانا چاہیے ایک چھوٹی سی بیٹ کی طرف جاؤں گی بیٹ سے باپس ہم بھی دیکھ ہوتا 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 ہے جو کہ ان کی ڈائیٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور پروٹین کیپسلز بہت زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ ان کے ویٹ کو بڑھاتے ہیں تو یہ جو ویٹ بڑھانا ہوتا ہے یا جو ویٹ گین ہوتا یا جو ویٹ پوٹون کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اس میں کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے ان کی باڈی کو آج میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گی جب ہماری باڈی کا شیپ ہو اور ہمارے بائس اپ سو اور اس طرح سے ان کا منٹالیٹی جو کونسپ کرییٹ ہوا ہوتا ہے اگر وہ اس طرح سے جمیں کرتے ہیں تو ان کی ڈائیٹ کے اندر پروٹین شیخ آجاتے ہیں پروٹین کیپسول آجاتے ہیں جو کہ ان کے ویٹ کو پروٹون کرتے ہیں یہ ہرمونل چینجز کے دیئے کتنا نقصان سابط ہو سکتے ہیں جو لڑکے آج کل جم جانا شروع ہوگے باڈی بلڈنگ کا شاک ہماری جنریشن کو ان کا پہلا فوکس ہوتے جاتے تیس تین سچار دن بعد پروٹین شیخ کی طرف آجاتے ہیں ان کے بیسی سم ٹائمز پاودور فارم بیسی رسیپی دے دیں گے جس میں ساتھ ساتھ ان کو بولیں گی انڈوں کی سفیدی آپ کھا لیں اور اس تیس چھے انڈے کھا لیں تو وہی بات ہے جب آپ انڈا پروٹین ہے جب آپ اس کو اتنا زیادہ پر دے کے حساب سلیں گے بھائی بات ہم باپس اس پر سلے جائیں گے کیٹو کی طرف کیٹو باڈیز بنیگی تایم تو دے تایم آپ کے موسیل بنیگے بلت اپ بہت ہماری چیز بہت حساب سابت ہوگی لیکن بعد میں کیٹو باڈیز جو ہیں آپ کی باڈیز شروع ہوں گی آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ پروبیم شروع ہو جائیں گی بڑا نکسان دے ویسی انڈی کی جو ریکمینڈیشن ہے وہ ہفتے میں تین سے چار بار آپ چار دن ہفتے میں انڈا کھائیں اور ایک انڈا دیکھ رہے ہوتے ہیں دو دو انڈے تو ایسی کچھے کھا جاتے ہیں اگزاکٹی تو اپنی باڈی کو روزانہ کی ڈائیٹ سے بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں بہت ہمارے مسل بیلڈ ہمارے مسل بیلڈ بیلڈ کی طرح ہو جائے ہمارے جو باڈی بیلڈ ترہ جائے جیم میں گئے تو بس جو ہے وہ ایک دم سے ایسی باڈی نکل کر آجا جو کہ بلکل شیپ کے اندر اور ان کے اندر بائی سپس بھی ہوں اور ساری چیزیں ان کا ایک منٹیلیٹی بنی ہوتی ہے لیکن جب یہ پروٹین شیپ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ دن کے اندر میں دیکھ رہی ہوتی ہوتی دو سے تین ٹائم بھی پھر ساتھ یہ نہیں ساتھ بنانا شیپ پھر ساتھ ان کی ڈائیٹ پلانس کے اندر اور بہت ساری چیزیں بقاعدہ ان کی باڈی کو پھولاتی ہیں تو یہ جو اگدم سے باڈی پھولتی ہے یہ کتنا انٹرنلی نقصان پہنچاتے آپ کے بزاہری باڈی بہت لگتی ہوتی باڈی بہت اچھا کیا لیکن انٹرنلی وہ بھیک ہوتے آپ میں سونو اگر بہت نوز جیم میں آپ بہت زیادہ ایکسیسیو ایکسیسیز کی طرف جاتے تو آپ کیلوریز بڑھتی ہیں کیلوریز بڑھنی کا مطلب ہے آپ کے ہر پورشن میں سا آپ کے پروٹین فیٹ سب بڑھے گا اس کی سٹانڈرڈ کیلیں میجرمنٹ ہوتی ہیں جو انکریز ہوتی صرف پروٹین یا چاول تو اپنی نکالی دیتے ہیں چاول ہمارے نے نقصان ان کو اس طریقے دیا جاتا ان کے کانسیسی بن چکے ان کے اویرنیس نہیں ہے بسیقلی اویرنیس نہیں کانسیسی بن چکا ہوئے تو لیکن آپ کے چانل کے تھو اس شو کے تو جو لوگ کر رہے ہیں اور ان کے پیرنٹ بیمکو تپورٹ کریں تو ان کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے آپ جم کریں آپ ایکسرسائز کریں مسئل بلڈ اپنا کریں لیکن پروپر ویگ اچھا یہی ساری چیز ہے لڑکیوں کی طرف لے جائے لڑکیاں بھی جیم کرتی ہیں لڑکیاں اپنا ویٹ لوس کرنے جیم جاتی ہیں کہ بھئی ہم جو اروبکس کریں اور وہاں پر جا جو 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 سائیکل لنگ کریں تو وہاں پر ہمارا ہو سکتا ہے بیٹ جو وہ کم ہو جائے میں بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا کے ویٹ لوس تو ہوتا ہے لیکن جیسی وقتی طور پر وہ جن چھوڑ دیتی ہیں تو اس کے بعد ان کا بیٹ دوبارہ بہت تیزی سے گین ہو جاتا تو یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ریزن ہے جب وہ ورک آؤٹ سٹارٹ کرتی تو وہ دائیٹ کو ختم کر دیتی صرف جلدی میں جلدی سے ایک تارگیٹ ہے اس کو اچیف کرنے کے لئے جلدی میں وہ بہت سی لڑکی جن کے شادی کریب ہوتی تو ایک مہینے کے اندر اپنے آپ کو دبارہ سفر فٹ ان ہونے کے لئے وہ اس قسم کی چیزیں کرتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہوسپنٹل ایڈمیٹ ہوئی نی ہے ویکنس ہو گئی اور اس بہت 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 ان کا ایک یہ کونسپٹ ہوتا ہے حالکہ جم سے بہتر بہتر باک ہے اگر آپ اپنے دن کے اندر دو دفع بھی اگر آپ باک کر رہے ہیں سکسی منٹس یا سکسی منٹس سے ابوف کرنے اپنی جو جو ہے پوئی دے کے ساپ سے تب آپ کا ویٹ لاؤز کافی حد تک ہو جاتا ہے میری ریکیمنیشن میں میں اپنے پیشنس کو چاہتا ہے کسی بیچ گروپ میں میری فرس ریکیمنیشن ان کو صرف باک کر رہے ہیں اس کے علاوہ بعد میں آپ دیکھیں آپ کا شوق ہے اگر آپ ایک پروپ پر آپ کا ویٹ مینٹین ہو چکا ہے تو شوق کے طور پر ہفتے میں ایک در آپ جن کریں بات بہت بہت ضروری ہے اچھے سویمنگ کتنا رول پلے کرتی ہے سویمنگ بہت بہتر ہی ہے بہتر بہتر ہی ہے فل باڈی کی جسے آپ وک ہے اس طرح سے ایک تو فیزیکل اکتیوٹی بہت اچھی ہے اور سویمنگ میں آپ کی پوری باڈی کیونکہ اپنے جو ہے وہ کلنکے یوز ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کا ویٹ مینٹین رہت ہے بہتر ہوتے ہیں بہتر ہی بات ہے ایک سویمنگ مسئلہ کرتے ہیں اگر آپ گروزانہ سویمنگ کے لیے جائیں گے اور پھر آپ کی ڈائیٹ بھی سہینے ہوگی تو وہاں بھی بھی آپ کو مسئلہ ہوگا صحیح ہے یعنی ڈائیٹ کو ساتھ رکھنا ہے اور پھر تمام چیزوں کو ساتھ رکھنا ہے اچھا بہت سارے ایسی بھی لوگ ہیں جو کہ اسٹریس لیتے ہیں سٹریس لیتے ہیں تو مجوریٹی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ڈائیٹ ہی نہیں ہوتی لیکن سٹریس لینے کے وجہ سے ان کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے تو یہ کیا پرابلم ہوتی ہے کیا ہارمونل ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں اس میں بھی یہ جو سٹریس ایوڈیئن ہوتا ہے یہ آپ کو ہارمونل ڈیس آرڈر کی ہوتا ہے ہم سٹریس لیتے ہیں ہمارے ہنگر ہارمون بڑھ جاتے ہیں ہمارے ہمارے ہرمون بڑھ گیا تو اس کے بعد ہم زیادہ کھاتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ سٹریس ٹھٹنگ کرتے ہیں رات مرٹ کے کھاتے ہیں یہ پھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بہت سارے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوراق اپنی زیادہ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ خوراق بلکل چھوٹا ہے یہ دیسٹر ہو گئے آپ کا جو ہرمون ہے وہ دیسٹر ہو چکے ہیں یا تو وہ بڑھ گیا ہے یا پھر وہ ببکل فانکشن نہیں کر رہا تو وہ ڈیفرنٹ سینریوز ہوتے ہیں سب کے ساتھ تو اس کنڈیشن میں ان کے سارے یہ مسئلہ ہوتا ہے اچھا اگر ایک نورمت ڈائیٹ پلان کی بات کریں کوئی بھی ڈائیٹ پلان جیسے کہ آپ ابھی ہم لوگ سٹارٹ ایک سے بات کریں کہ کون کون سے ڈائیٹ پلان اپنانے چاہیے ویڈیٹیبل فروڈ یہ زندگی کا پارٹ ہونا چاہیے اور ڈائیٹ پلان کو فالو کرنے کے لئے کتنے آرز کا بریک لینا چاہیے کتنے آرز کے ڈیوریشن آف ٹائم کے اندر آپ کو کھانا چاہیے اور کیا کیا چیزیں اس ڈائیٹ کے اندر شامل کرنی چاہیے وہ ذرا بریپی ایک چارٹ آپ جو اگر نیٹریشن کی طور پر دیتی ہیں وہ بتا دیں اچھا میں بہت ایزی پلان جو دیتی ہوں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو صبح اٹھ کے ایرلی مارنگ پر ناشتہ گئیں ناشتہ جتنا لیٹ کریں گے اتنا آپ کا ویٹ گین ہوگا آپ اٹھنے کے بعد 30 منٹ کا بریک لیں آپ کے فرش روڈنے تک آپ اس کے بعد ناشتہ گینے اس میں آپ انڈے کو ضرور کھڑ آلٹرنیٹ ڈیس پہ کھا لیں لیکن کھائیں ضرور انڈا آپ کی بریڈ آپ بران بریڈ کی طرف جائیں کچھ روش کریں اور اگر بریڈ نہیں آپ کو ویٹ لوس کریں آپ اٹھ کی طرف جائیں ہماری ویٹ کے اوٹس ہیں لیکن جو بھارے جو ملتے ہیں کمرشلی پرپیئرڈ ملتے ہیں ان کی طرف نہیں کیونکہ ان میں سوالٹ کنٹینٹ بہت زیادہ اوٹس ہیں تو وہ بہباد میں آپ کو ہائپرٹنشن کے لئے لیکے جاتے ہیں تو کچھ روش کریں چیزیں اورگینکو آپ کی دلیا ہے آپ کے باس جوہ کا دلیا ہے آپ کے پاس جوہ ہے ویٹ ووٹس وغیرہ ہے آپ یہ کھائیں چینج کرتے ہیں ایک دن بیٹ کھا لیں ایک دن آپ اوٹس کھا لیں اس طرح سے اس کو چینج کرتے ہیں اس کے بعد آپ دو گھنٹے کا بھیک دیں آپ کا جو مد مورنگ سناک کوئی لیں وہ کچھ پہ ہو سکتا ہے آپ اس طرح پر کچھ نچ کھا لیں آپ کا مد مورنگ کا تائم ہے 10-11 بجے آپ کوئی نچ فغال رہا اس طرح پر کھار لیں یا پھر کوئی جوس پی لیں جوس جو ہے وہ ویٹ گین کرتا ہے جن لوگوں نے ویٹ گین کر رہے ہیں فرش جوس وہ آپ کے پاس کی بھیکل چینی ہے جو لوگ بھیجین کرنے چاہہے ہیں یا ان کا ویٹ نوع ویٹ مکنیا ہے اس کو منٹیگ لے سکتا ہے تو وہ جوس جو لے سکتا ہے اوڈراریس پوچ اس کے بعد آپ کا لنچ کا ٹائم آ جاتا ہے اگر آپ کو اس طرح پر روٹی چباتی لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے صرف اس طرح پر آپ وہاں پر روٹی نہیں کھا روٹی نحن آپ کوئی سنوش لیں یا سالید لیں سالید لیں سالید اکتی ہے کیونکہ اگر آپ بیڈ لیں گے تو آپ میناشتہ بھی بیڈ کل کیا ہے آپ لانچ میں بھی تو وہ بھی آپی کاریز آرڈان کرتا ہے آپ سالیڈز کی بھی فرائیٹیز ہیں اس طرح سے بینائے ریسیپیز بغیرہ دیکھیں ہیلوڈی جس میں ویجیٹیبلز ہو فروٹس ہو یوگرٹ کا استعمال ہو اس کے بعد آپ کی شام میں آپ کا چار سے پانچ فجا آپ کا ٹی ٹائم ہے اکثر لوگ کافی بیتے ہیں اکثر لوگ چائے پیتے ہیں اگر تمام لوگ اس کو فالو کریں گے تو ان کا ویٹ لاز بھی ہوگا ساتھی ساتھ میں دیکھ رہی ہوتی تو جو ڈائیٹ کو فالو کر رہے ہو تو ان کی سکن بہت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنی ڈائیٹ کا حصہ نہیں بناتے ہیں تو اگر آپ یہ تمام ہیلتی چیزیں اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں گے تو پھر آپ لوگ کی سکن بھی بہت اچھی ہوگی ہیئرز بھی بہت اچھی ہوں گے تو ایک طریقہ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ساتھ یہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہیلتی کیسے فیل کرنا اور سٹرونگ کیسے فیل کرنا تو ڈائیٹ کا بسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے تو پورے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کو یہی میسج پہنچایا یہی اویرنیس دی کہ اپنی ڈائیٹ کو کیسے بنا کر رکھنا اور کیسے ایک پروپر ڈائیٹ لینی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ربا پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوں گیا مجھے وہ میری پوری ٹیم کو دیجئے چاہزہ تر لانے کے پاس